ہمیں محفل کا رنگ چینج کرتے ہوئے دعوت سخن دینا چاہ رہا ہوں وکیلِ صحابہ مداخرِ صحابہ صحبزادہ خافظ عمر فروغ سعیدی صاحب کو کہ اپنے مقصوص انداد میں عظمتِ صحابہ کو جاگر فرمائیں صحبزادہ خافظ عمر فروغ سعیدی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی جواب نہیں آیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزارا انتظامیہ مسجد حضا حافظ ابو بکر صدیق حافظہ اللہ تعالی جنہ نے میں نے اس پرغرامت شرکتی دعوت دیتی ہے اللہ دے کولو دعا ہے خالقِ کائنات جس طرح آج جیسے اکٹھے ہیں سانو اس سے طرح ہی بیعت اللہ دے اندر اکٹھے ہیں فرما اور سانو اس سے طرح ہی جنت الفردوس دے اندر اکٹھے ہیں فرما بلا تمہید بات شروع کرانگا خاک مجھ میں کمال رکھا گئے خاک مجھ میں کمال رکھا گئے خاک مجھ میں کمال رکھا گئے اے خدا تُو نے سنبھال رکھا گئے جیدہ جیدہ یقین سانو اللہ نے سنبھالے آیا سجاد چوکے کو سبان اللہ خاک مجھ میں کمال رکھا گئے اے خدا تُو نے سنبھال رکھا گئے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردام مجھے اچھوں میں ڈال رکھا گئے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردام مجھے اچھوں میں ڈال رکھا گئے اے خدا تُو نے ہر مصیبت کو ڈال رکھا گئے میں تو کب کم ارے میں تو کب کم مٹ گیا ہوتا اے خدا تُو نے پھال رکھا گئے ذرا محبت نہ کہہ دو سبان اللہ جنہ جنہ نو اللہ نے زبان دیتی یہ تے ہاتھ دیتے نے سجاد چوکے کو سبان اللہ سونے نبی دی گل کردہ جام سارا پیار زمان دام سرکار تو وار دے آم سارا پیار زمان دام سرکار تو وار دے آم جند جان مٹھے مدنی سرکار تو وار دے آم سارے میرے نبی دے دیوانے بیٹھے نے جڑے جڑے دیوانے میں ذرا سجاد چوکے کو سبان اللہ ذرا محبت نہ کہہ دے ہو میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فیدہ کر کے گل دہست درودہ دے سرکار تو وار دے آم پڑو خدر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ورماندن ان اللہ اکتہو یو سلونا علن نبی یا ایوہ اللہ زین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ فرماندنے میں سوڑے نبی تے درودہ پاک پڑیا کرنا مان میرے ملائکہ تے میرے فرشتے درودہ پاک پڑیا کردنے سغیدی محبت دے نظر آنے میں پیش کرام سارا خسن سارا خسن حسینہ دام سرکار تو وار دے آم سارا خسن حسینہ دام سرکار تو وار دے آم سارا پیار زمانے دام ہوتے پیار تو وار دے آم اور سیدنا خضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے شانتے چند شاعر پیش کرانگا یقینا تو ہڑا ایمان تازہ بھی ہوئے گا اور ایمان گرماوی جائے گا کاری صاحب موجود نے جا کے سنو گے کاری صاحب نو جڑے جڑے جا کے سنو گے محبت نہ چکو گا دیدار کراؤ گا یا سنو توجہ دے نال سیدنا خضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے یار یار غار مدنی دے باد راہ برم صدیق من نہ پوسیم آقا تا جان نشینے آقا تا جان نشینے تسلیم کرنا پوسیم مدنی دے باد راہ برم صدیق من نہ پوسیم اور کاری صاحب نے امی آئیشہ دی امی آئیشہ دی شان بیان کرنیے تے میں کیوں نہوں نہ دے بابا دی شان بیان کردہ جام مدنی دے باد راہ برم صدیق من نہ پوسیم آقا تا جان نشینے تسلیم کرنا پوسیم کئی میل جہند موڑے حضرت کی تین سواریم محبت نہ گو زبان اللہ کئی میل جہند موڑے حضرت کی تین سواریم نہ گاندی زہر سہ کے یار نہ بازی گاری ہو کوئی کارا ڈنگ مارے ہو کوئی ساپ ڈنگ مارے میرے صدیق نو پھر بھی میرے صدیق دی اڑی دے تھلے اتے نہیں آسکدا ہو میرے نبی دا یار سیکنج دا یار میرے نبی سو رہنے تے یار یار نو نہیں جگا رہا کیوں میرے نبی دی نیندی خراب نہ گو جائے میرے نبی دی نیندی خراب نہ گو جائے اللہ اللہ صدیق نو ساپ ڈنگ مارے صدیق ہیل نہیں رہا کیوں میرے نبی دی نیندی خراب نہ گو جائے مدنی دے بعد راہ برم صدیق من نہ پوسیم آقا دا جا نشینے تسلیم کر نہ پوسیم کئی میل جیند موڈے حضرت کی تین سواریم نہ گاندی زہر سہ کے یار نہ بازی گاریم دشمن صدیق تینوم دشمن صدیق تینوم ٹو 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 کے مرنہ پوسیم نہیں بولنی محبت نہ کو زبان اللہ جملہ دوبارہ پڑھاں گا سبان اللہ دی گونج پیجے تے صدیق دا دیوان نہ بولے دشمن صدیق تینوم ٹو 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 کے مرنہ پوسیم مدنی دے بعد راہ برم صدیق من نہ پوسیم اور صدیق دی صداقت نو جان دا جہانے جڑے جڑے ماندنے صدیق سچے سجا چوک کہ دے سبان اللہ اور صدیق دی صداقت نو جان دا جہانے من یا نبی نو پہ گھلے آکے اسے جوانے وار نبی تو غر شیم اکرار کرنا پوسیم مدنی دے بعد راہ برم صدیق من نہ پوسیم اور اللہ لونج دیار سن جی میرے لے ستے گھر خالق او میں اٹھے سیم جی میرے لے ستے گھر خالق او میں اٹھے سیم محبوب دے غتوں جو کو سر کھڑا بندے سیم اور باتیں کرنے والے صدیق کی شان پہ بھونکنے والے بکواز کرنے والے سنے محشر تے ڈینگی اس توم محشر تے ڈینگی اس توم کو سر بھی منگ نہ پوسیم مدنی دے بعد راہ برم صدیق من نہ پوسیم آقا دا جان شینے آقا دا جان شینے تسلیم کرنے پوسیم مدنی دے بعد راہ برم صدیق من نہ پوسیم آقا دا جان شینے تسلیم کرنے پوسیم السلام علیکم ورحمت اللہ